تو بجٹنگ جو ہے ہمارے ایگزیم کے حوالے سے بھی کافی امپورٹنٹ ہے اور اس سے لازمی ایم سی کیوز آنے والے ہیں میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ لیکچر جو لوگ ریکارڈنگ سنیں گے غور سے سنیے گا غور سے سمجھئے گا بھی اور اس کو پڑھنا بھی ہے بعد میں اس کی سلائڈیں میں میل کہہ دیتا ہوں ان کو آپ کو کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں بہت اہم چیزیں ہیں کیونکہ ایم سی کیوز بنانے کا ایگزیمینر کے پاس جو مارجن ہے وہ اس پورشن سے اچھا خاصا مارجن موجود ہے لہٰذا آپ نے تھوڑا فوکس ہو کے بیٹھنا ہے میں بھی سمجھوں گا ہم سارے سمجھیں گے بڑے اچھے طریقے سے مل بیٹھ کے سارے جو نام اس کو کرنے والی ہیں بھی ہم آغاز کرتے ہیں کہ لوگ مناسب آگئے ہیں جیسا کہ مجھے ایڈمن نے بتایا تھا اتنے لوگ آجیں تو لیکچر چلو کر دیں بجٹ کی آپ سب کو پتا ہے آپ کو بجٹ کیا ہوتا لیکن پھر بھی ہم فادہ سیک اوف ریویجن جو ہے اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کیا ہے بجٹ بجٹ is the annual financial statement outlining the expected revenues and expenditures of the government for the coming year یعنی کہ یہ آنے والا جو financial year ہے آنے والا جو مالی سال ہے اس کے related expected revenues government assess کرتی ہے کہ کتنا پیسہ government کے پاس آئے گا کتنا ٹیکسز کی مد میں آسکتا کتنا اور مد میں آسکتا revenue different type میں ہیں اور کتنے government کے اخراجات ہوں گے یہ ایک تخمینہ ہے بجٹ ایک اندازہ ہے ٹھیک ہے اور یہ مجبوری یہ government کو کرنا ہی پڑتا ہے عام organization بھی کرتی ہیں اور کچھ تو آہ انفرادی حیثیت میں بھی کرتے ہیں بہت سارے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آہ فیوچر کے حوالے سے بجٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے نا آہ regular exercise ہے رکتی نہیں ہے اور عموماً جو بجٹنگ ہے وہ نیا مالی سال شروع ہونے سے پہلے نیا financial year شروع ہونے سے پہلے یہ process مکمل کر لیا جاتا ہے کیونکہ جیسا کہ پاکستان میں یکم جولائے کو financial year شروع ہوتا ہے اور تیس جون کو ختم ہو جاتا ہے ابھی کچھ آہ یعنی کہ دن پہلے آپ ایک مہینہ کچھ دن پہلے ایک financial year ختم ہوا ہے تیس جون کو اور نیا financial year شروع ہو گیا ہے اب جو financial year چل رہا ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں financial year 2017-18 یہ یکم جولائے سے شروع ہوا ہے اور اس سے جو بجٹ تھا وہ جون میں ہی فائنلائز ہو گیا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ بجٹنگ جو ہے نیا financial year شروع ہونے سے پہلے ہی کی جاتی ہے ٹھیک ہے پاکستان میں financial year کی جیسے میں نے جون کو ختم ہو جاتا ہے لیکن جو budgeting کا process ہے نا ابھی ایک بجٹ ختم ہوا ہے جون میں ایک بجٹ پاس ہوا ہے جون میں لیکن جو next year کا بجٹ ہے نا یعنی کہ جو 2018-19 year کہلائے گا جو کہ ہم نے اگر یہ حکومت رہتی ہے سلامت جو انہوں نے جون میں پیش کرنا یا جو بھی نئی حکومت آئے گی جو اب جون آنے والا ہے اس کا جو بجٹ ہے نا یہ نہیں ہے کہ دس دن بیس دن finance minister بیٹھ گیا یا پانچ دس officer بیٹھ گیا تو بجٹ مکمل ہوگا کیونکہ بجٹ کا تعلق پوری ریاست کے اندر بکھرے ہوئے سرکاری اداروں اور افراد کے ساتھ ہے مختلف packages کے ساتھ ہے مختلف projects کے ساتھ ہے لہٰذا وہ بہت لنبی exercise بہت بہت شروع ہو جاتی ہے ہاں جی یہ اکتوبر میں شروع ہو جاتا جی میں نے نیچے لے دیا process of budget formation starts as early as October October یہ جو آنے والا نا مہینہ عید کے بعد عید سٹمبر میں ہوگی عید کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے اکتوبر کا اس میں بجٹ میکنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی دیکھیں آپ بھی اس طرح یہ نو مہینے بنتے ہیں ایک بجٹ کو بننے میں جو اکتوبر میں بجٹ بنے گا شروع ہوگا اب وہ جون میں جا گئے مکمل ہوگا تقریباً آٹھ نو مہینے کی exercise ہے اور کچھ ایسے لوگ ہیں government of Pakistan کے جو سارا سال کام ہی کرتے رہتے ہیں اس میں زیادہ key role finance division کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ministry of finance میں ہوتی ہے ابھی میں آپ کو division بھی بتاتا ہوں کیا ہوتی یہ بہرحال کیسے شروع ہوتا ہے government of Pakistan جو ہے وہ ministry of finance جو اس کا ادارہ ہے وہ ایک بجٹ کال کا ایک circular جاری کرتی ہے تمام ministries کو تمام divisions جو federal government ہے نا federal government جو ہے یہ اس میں یہ ادارہیہ سے بے ہنگم نہیں بڑھے ہوئے federal government بڑی organize ہوتی ہے federal government میں جو ریاست کا نظام ہے وہ ministries میں divided ہے اور ایک ministry دو دو تین تین divisions میں divided ہوتی ہے ایک ministry کو ایک minister head کرتا ہے اور اس ministry کے نیچے دو تین divisions ہوتی ہیں ایک division کو ایک وفاقی secretary جو نا وہ head کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ ہم جس ministry میں آپ نے apply کیا ہے یہ cga بغیرہ جو ہے یہ ministry of finance and revenue ایک ہے ٹھیک ہے ministry of finance revenue and economic affairs division یہ ایک ایک تین division جس میں آتی ہیں اس میں revenue division آتی ہے اس میں finance division آتی ہے اس میں economic affairs division آتی ہے economic affairs division کا الگ secretary ہوتا ہے finance division کا الگ secretary ہوتا ہے بیس گریڈ کے ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے office ہوتے ہیں اور revenue division کا الگ secretary ہوتا ہے جسے chairman fbr بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ministries کا آگے further divided ہوتا ہے ministries کے attached department ہوتے ہیں جیسے national highway authority department ایک authority ایک independent body ہے autonomous body ہے لیکن national highway authority ministry of communications کا department ہے ٹھیک ہے ministry of communications operations کا اسی طرح motorway police ان کا department ہے تو یہ تمام اداروں تک وہ budget call جو ہوتی ہے سرکلر ہوتا ہے اس میں چانہ ہوتا ہے تو ministry of finance اسے issue کرتی ہے ٹھیک ہے ہم اس کا جو نا یہ ایک پہلا process اس کا میں بیان کرنے لگا ہوں اکتوبر میں بائی constitution جو ہے نا یہ budget call سرکلر جو ہے ministry of finance کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے یہ تمام ministries کو divisions کو departments کو بھیجا جاتا ہے اس میں بتائی جاتی ہے timeline کہ بھائی ان تاریخوں تک یہ یہ معلومات ہیں آپ نے ہمیں دینی ہے کیا معلومات ہیں وہ آپ نے بتانا جی آپ کا کتنا expenditure جو ہے نا وہ ابھی آپ کا چل رہا ہے کتنا فیوچر میں آپ project کر رہے ہیں کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کیا آپ نئی projects چاہتے ہیں وہ ساری proposals جو ہیں جو بھی budget کا تقمینہ جو ہوتا ہے نا ایک division کا ministry کا وہ اکتوبر کے بعد اگر آپ سرکاری محکموں میں کام کر رہے ہیں اکتوبر میں وہ letter آ جائے گا ministry finance کی طرف سے تمام departments میں وہ head of department کو جاتا ہے نیچے finance department میں جاتا ہے accounts department میں جاتا ہے تو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے اب یہ کام کرنا ہے کہ انہوں نے estimate دینا اپنا یہ جو چیزیں مانگی ہوئی ہیں بہت ساری بٹین کرتی ہیں بہت ساری کسی department سے پٹین کرتی ہیں بہت ساری کسی department سے پٹین کرتی ہیں بہرحال یہ جمع کرانی ہے یہ جو budget estimate ہیں ہر department میں اپنے اپنے لگا کے بنا کے تیار کر کے وہ جمع کرانے ہیں واپس ministry of finance کو بھیجنی ہے ٹھیک ہے اور یہ بائی لاؤ یہ بھی پابندے وہ ministry of finance والے ان سارے estimate کو اکھٹا کرتی ہیں ان سارے estimate کو یہ ڈیٹیل میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں بجٹ estimate کیسے بنانے ہیں ہی انوار ڈیویلومنٹ پلان بتایا ہوا اس میں ڈیویلومنٹ پروجیکٹس جو ہے اگر آپ نے کوئی سوچے ہیں ای ڈی بی یہ جو نا یہ پروینشل ڈیویلومنٹ پلان ہوتے ہیں جس اس وفاق میں نا ہوتا ہے پبلک سیکٹر ڈیویلومنٹ پروگرام اس کو کہتے ہیں پی ایس ڈی پی اسی طرح سوبیم ہوتا ہے ای ڈی پی اینویل ڈیویلومنٹ پلان ٹھیک اس میں لکھا ہوا ہے it indicates the financial allocation for and targets of various development scheme یہ یہ بھی assessments ہیں estimates ہیں ڈیٹیل میں میں بہت زیادہ نہیں جا رہا آپ کو جہاں تک سمجھ آتی ہے وہاں تک پڑھیں لیکن اگر آپ صرف اس کو سنتے بھی رہیں نا اتنا ہی کافی ہے آپ exam سے ایک دو روز پہلے lecture کو تبارہ سنیے گا موٹی موٹی باتیں جو نا آپ کے ذہن میں رہ جائے تو انسی کی اس کو گیس کرنے میں آپ کو اندازہ ہوگا ٹھیک ہے جی یہ جب بجٹ کال سرکولر چلا جاتا ہے منسٹری اور فینانس کی طرف سے تمام departments کو منسٹری اس کو تو پھر ہر department اپنے اپنی estimates جو نا وہ بتاتا ہے منسٹری اور فینانس ٹھیک ہے منسٹری اور فینانس کے پاس جب وہ estimate اکھٹے ہو جاتے ہیں provincial level پہ بھی اسی قسم کا structure فالو ہوتا ہے provincial level پہ جو ہے provincial ministry of finance جو ہیں وہ سبائی میٹ موکو بھیجتی ہے federal level پہ federal ministry of finance کرتی ہے ٹھیک ہے تو جب وہ اپنی estimates بھیج دیتی ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس کی scrutiny ہوتی ہے obviously وہ اس کی بیس میں بجٹ بننا ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے منسٹری اور فینانس میں کمیٹن ہیں بیٹھیں ہوئیں ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ریلویز نے یہ estimate بھیجا ہے ports and shipping نے یہ بھیجا ہے FIA نے یہ اپنا estimate بھیجا ہوا ہے اور ان کی یہ یہ ضروریات ہیں بھیجنے کو تو وہ جو دل میں آئے بھیج سکتی ہیں لیکن government نے اپنا پھر revenue بھی دیکھنا ہوتا ہے revenue estimate کون دیتا ہے government کو منسٹری اور فینانس کو کچھ FPR دیتا ہے اور جو دوسرے ادارے ہیں جو revenue کے لیے جن کی ذمہ داری ہے جنہوں نے state کو revenue کھٹا کر کے دینا وہ بتاتے ہیں جی ہم اتنے پیسے کھٹے کر سکتے ہیں اور آگے اب اب آپ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو یہ خراجات کے لیے دونوں سائیڈز آ جاتی ہیں منسٹری اور فینانس کے پاس جو جنہوں نے پیسہ کھٹا کر کے دینا ہوتا وہ ادارے بتا دیتے ہیں جی اتنے پیسے ہم کھٹا کریں گے اس سال میں اور ان ان جگہ سے ہم نے پیسے لینے ہیں اور وہ سیاسی لوگ بھی اس کو oversee کر رہے ہوتے ہیں جی آپ اگر ٹیکس department جو ہے وہ بتا رہا ہے FBR یا سی بی آر یہ بتا رہا ہے اتنے پیسے کھٹے کرے گا تو یہ ٹیکس کہاں کہاں پہ لگانا چاہ رہا ہے اور اس کی political repercussions ہوتی ہیں یا اور complex چیزیں ہوتی ہیں بہت زیادہ لیکن آپ simple way میں دیکھیں revenue والے نے بتانا ہے میں نے اتنے پیسے کھٹے کرنے ہیں باقی جو دوسرے department سے جنہوں خرچہ کرنا انہوں نے بتانا ہے یہ ہی ہے ہمارا خرچہ ہے اور پھر یہ ministry of finance کا کام ہے کہ determine کرے کہ اخراجات جو ہیں وہ آپ کی آمدن کے برابر برابر ہو بہت زیادہ نہ ہو کیونکہ اگر آپ کے expenses جو ہیں وہ آپ کی receipt سے revenue سے بڑھ جائیں تو budget deficit ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسے budget deficit کہتے ہیں جب آپ کی expenses آپ کے revenue سے بڑھ جائیں تو budget deficit آپ ذاتی زندگی میں بھی یہ budget deficit ہوتا ہے ہاں البتہ اگر آپ کے پاس جو آپ کے receipts ہیں وہ زیادہ ہوں اور اخراجات کم ہوں تو اس کا مطلب ہے budget آپ surplus میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے common concepts ہیں اب یہ جو آہ جو سکروٹنی کرتی ہے نا منسٹری of finance میں وہ budget estimates کا تو وہ جب وہ سکروٹنی کر لیتے ہیں اس کو اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں تو budget proposal جو بنتی ہیں وہ federal cabinet کو دی جاتی ہے federal cabinet کا مطلب ہے یہ جو ابھی جس جس نے person short جو ہے حلف اٹھائے ہیں نئی cabinet 44 لوگوں کی نئی cabinet بنی ہے اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں cabinet کا اجلاس ہوتا ہے ٹھیک ہے budgetary proposal جو ہے cabinet میں کنسل کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ cabinet اسے approve کر دی ہے کہ جناب یہ آپ جو ہے proposal جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ پھر جو نا پیش کی جاتی ہے پارلیمنٹ ٹھیک ہے جس سے جس دن جو پیش کرنی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے finance minister آتا پارلیمنٹ میں بجٹ کی سپیچ کرتا ہے بجٹ کے پانچ چھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ ڈاکومنٹس پرنٹ ہو جاتے ہیں سارے منسٹری جو وہاں پہ پارلیمنٹ ان میں distribute ہو جاتے ہیں انٹرنیٹ کے اسی شام کو upload کر دی جاتے ہیں سارے لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ تو پارٹ ایسی ہیں بجٹ کے جو assembly میں پیش ہوتا ہے جس پہ voting ہوتی ہے کچھ پارٹ ایسی ہیں جس پہ voting نہیں ہوتی مثلا جو آپ کا budget expand جو ہے نا جیسے salaries pay and allowances ہیں یہ ایسے اخراجات ہیں اگر یہ کسی department کی ہوں گے جیسے national highway نے بتا دیا یہ ہماری جو ہیں دس عرب کی salaries ہیں اب یہ budget کا یہ figure ہے یہ budget میں پیش تو ہوتا ہے assembly میں لیکن اس پہ voting نہیں ہوتی یہ صرف بتایا جاتا ہے یہ salaries ہیں اس پہ کیا vote دینا ہے اس کو pass ہونا ہی ہونا ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ voting بھی ہوتی ہے جیسے نئے tax measures جو لیے جاتے ہیں ان پہ voting ہوتی ہے جیسے کوئی projects جو بننے ہو کوئی سڑک بننے ہو کسی دریائے سندھ کے اوپر کوئی pull بننا ہو تو یہ نئی چیز ہے جس کے لیے assembly سے voting بھی لی جاتی ہے یہ assembly national assembly اس bill کو pass کرتی ہے national assembly اس کو pass کرنے کے بعد اس کو بھیج دیتی ہے senate کے پاس senate نے اس پہ recommendation دے دنی ہوتی ہیں عامومن recommendation وہ دیتی ہیں اگر senate recommendation نہ دے تو بھی اچھا اگر دے دے تو یہ binding نہیں ہے national assembly پہ یہ finance bill ایک واحد bill ہے جس کو pass ہونا ہی ہونا ہوتا ہے اسے national assembly اکیلی پاس کرا دیتی باقی جو laws ہیں پاکستان میں اہم بات ہے ان میں سینٹ کی منظوری ضروری ہے کیونکہ سینٹ کے بغیر وہ laws پاس نہیں ہوگے سینٹ جیسے ان کو پہلوس نہیں دے گا لیکن یہ واحد ایسا قانون ہے جو فائنانس جو پارلیمنٹ جو ہے جس کو pass کروائے ہیں میں چار دی والی اکیبل ہوگا رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ پاس ہونے کے بعد جب وہاں سے بھی واپس آ جاتا تو پریزیڈنٹ صاحب کے پاس چلا جاتا ہے پریزیڈنٹ ڈسپیس سے ہی نیچر کر دیتا ہے اور یہ ایک بل جو ہے وہ ایک بن جاتا ہے بل اور ایک میں یہی فرق ہے کہ بل ایک پرپوز ایمینڈمنٹ یعنی کہ ہوتی ہے جسے نیشنل سمجینے پاس کرنا ہوتا ہے جب وہ پاس ہو جاتا ہے بل تو وہ ایک بن جاتا ہے ٹھیک ہے ایکٹ اور آڈیمنٹس میں ہی فرق آپ کو پتہ ہوگا جی آپ آشاللہ جانتے ہیں اچھا یہ نا موٹی موٹی سی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہم بنا رہے ہیں ہمارا کانسٹریشن کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے بجٹ بنانا فائنانشل ایکٹیوٹی تو یہ ہے لیکن اس سے بھی بڑھ گئی یہ کانسٹریشنل ایکٹیوٹی ہے پاکستان کا جو آنون ہے 1973 کا اس میں باقاعدہ جو ہے پروسیجرز لے ڈاؤن کیے گئے ہیں کہ کیسے بجٹ آپ نے بنانا ہے موٹا موٹا سارا اس میں بنایا گیا یہ انہوں نے جیسے دیا ہوا ہے 73 میں انہوں نے کانسٹریشن میں اس کا پروسیجر بتایا ہوا ہے کہ جناب جب بھی کوئی منی بل فائنانس بل جو ہے جس میں اینوال بجٹ سٹیٹمنٹ ہوگی نیشنل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اس کی ایک کوپی جو ہے وہ سینٹ کو بھی دی جائے گی جو 14 ڈیز کے اندر اپنی ریکمینڈیشنز نیشنل اسمبلی کو اور سال کرے گی یہ بل آپ کی جو اسمبلی میں آیا ہوا ہے اس میں ہماری یہ ریکمینڈیشنز ہیں نیشنل اسمبلی نیشنل اسمبلی شہل کنسدر پاری درہ مورک جیسے دی دہر پیش کیا جیسے دی درہی گیاں نہیں مانتی یہ نیشنل اسمبلی بہترگتای اگر بہت اچھی ہوگی تو مانلے گی بہت اچھی باتیں ہوگی تو ہمومن نیشن سم لیگی مرزے چلتین اچھا یہ امپورٹنٹ پرویشن میں آپ کے سامنے ایک ڈسپلے کرنا لگوں آرٹیکل سیمٹی سیون ہے کانسٹویشن آف پاکستان کا کوئی بھی آپ سے پوچھ لے کبھی کسی انٹرویو میں کبھی کسی اور جگہ پہ جو ٹیکس لگانے کے اختیار ہے نا وہ ہے پارلیمنٹ کے پاس ٹھیک ہے no tax shall be levied for the purpose of the federation except by under the authority of act of majlis te shura اس لیے finance bill پیش ہوتا ہے finance bill finance act اس لیے پاس ہوتا ہے کیونکہ finance act میں tax کے rate کم یا زیادہ کیا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں federation کے لیے وفاق کے لیے کوئی بھی tax نہیں لگایا جائے گا اگر لگایا جائے گا تو وہ majlis te shura کے ایک act کے تحت لگایا جائے گا کیونکہ اس طرح اگر tax لگانے کی اجازت دے دی جائے نا تو ہر department جو ہے وہ tax لگا دے وفاقی میک میں tax لگا دیں ٹھیک ہے اور اب لگتے بھی ہیں بہت سارے tax ایسی لگتے بھی ہیں اور cancel بھی ہوتے ہیں مثلا ف بی آر جو ہے وہ سی بی آر بھی جسے کہتے ہیں وہ سم ٹائم tax لگا دیتے ہیں اور tax وہ parliament کی منظوری کے بغیرے لگاتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے trades trader جو ہوتے ہیں business men جو ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے وہ سم ٹائم challenge جو سے کر دیتے ہیں اور supreme court میں وہ پہلی hearing میں اڑ جاتا ہے کیونکہ supreme court میں تو وہ بات ماننے جو constitution کہا رہا ہے اور constitution میں clear league لکھا گیا ہے کہ no tax shall be levied کوئی tax نہیں لگایا جائے گا بھائی جب تک مجلس سے شورا ایک act pass نہ کر دیں اس کی authority سے لگے گا اس کی authority authority کی تحت لگے گا ٹھیک ہے اور یہ جیسے tall ایک tax ہے motorway پہ آپ چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ tall tax آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ usually motorway پہ سفر کرتے ہیں ابھی یہ recently بہت زیادہ ہو گیا ابھی یہ ایک interchange پہ آپ چڑھیں اور دوسری پتر جائیں تو وہ ساٹھ رپی آپ سے لے لیتے ہیں یہ بھی ایک tax کی form ہے ابھی اس نے اس کو کسی نے challenge نہیں کیا اس کا rate جو ہے وہ finance act میں تو نہیں یعنی کہ ڈالا جاتا بس یہ ایک اس کو بنایا تو انہوں نے tall ہوا ہے لیکن یہ ہے تو actually taxi اور فیڈریشن کا ادارہ اسے لگا رہا ہے fwa سے receive کرتی ہے ٹھیک ہے nhaj کے اوپر یہ لگتا ہے basically جانا یہ چاہیے ministry of communications کو بہرحل یہ tax ministry of communications لگا رہی ہے یہ security communication لگاتا ہے اس کے rate اوپر کر دیتا ہے زیادہ کر دیتا ہے جو بھی کر رہا ہے ایسی چیزیں challenge ہو سکتی ہیں کیونکہ اس کے rate میں اضافہ یا کمی بھی parliament سے پاس ہونی چاہیے کیونکہ فیڈریشن لگا رہی ہے ٹھیک ہے ہاں البتہ province میں اگر کوئی tax لگ رہا ہے provincial tax لگ رہا ہے تو provincial assembly کے پاس limited دارہ اختیار ہے جیسے excise ہے جیسے وہاں پہ یہ اور زمینوں پہ tax لگتا ہے transfer of property پہ tax لگتا ہے یہ ایسے taxزیں ہیں جن کو provincial assembly ہے جن کے مطالق legislation کر سکتی ہے وہ ان کے طریقہ کار وہاں پہ وضع کیے گئے یہ تو میں نے بتایا تھا کہ parliament کے علاوہ کوئی tax نہیں لگا سکتا پاکستان میں important ہے شاید بہت important ہے اس کے علاوہ کو زیادہ important provision constitution میں tax کے حوالے سے نہیں ہے tax کے حوالے سے بہت اہمتی اس کے علاوہ article 78 ہے جس میں federal consolidated fund جس کا نام آپ بار بار سنتے رہی ہوں گے وہ بتایا گیا تھے کہ federal consolidated fund جس میں آپ کے revenues loans اور interest جتنے بھی ہیں وہ federal consolidated fund میں جاتے ہیں یہ حکومت کا خزانہ جسے کہتے ہیں بیسیکلی خزانہ تو شاید بڑا متروب سا لفظ ہے یہ اصل خزانہ یہ ہے federal consolidated fund میں چیزیں جاری ہوتی ہیں جتنا tax ہے وہ fcf میں جاتا ہے لون جو ہم باہر سے لیتے ہیں یا interest on loan جو ہم نے loan دیئے ہوئے ان پہ جو interest آ رہا ہے وہ اس fcf میں جا رہا ہوتا ہے اور باقی جتنی earnings ہیں وہ public account میں جا رہی ہوتی ہیں جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ bond issue کرتی ہے اور وہ bond جو ہے لوگوں میں بانڈ دیتی ہے اب bond جو لوگوں میں بانڈ دیئے اس رقم کا حکومت کچھ کرتی ہے اگر حکومت اس کو invest کر دے گئی گئی اور اس سے profit آرہ وہ public account بجائے گا تو حکومت کے یہ دو بڑے account ہوتے ہیں fcf اور public account یہ بتانا آپ کو مقصد ہے اور یہ آئین میں وضع کیا گئی یہ annual budget statement جو ہے یہ budgeting کا process ہے جب میں نے آپ کو بتایا budget call کا circular جاتا ہے پھر ان کے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے پرک بجٹ statement بنتی ہے یہ و annual budget statement یہ article 80 کے تحت بنتی the federation shall in respect of every financial year cause to be laid before the national assembly a statement of the estimated receipts and expenditure of the federal government for that year in this part referred to as annual budget statement یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو federation ہے federal government جو ہے وہ ہر سال national assembly میں حکومت کے جتنے بھی estimated revenue کے ذرائے ہوں گے اور اخراجات کے ذرائے ہوں گے وہ national assembly میں پیش کریں گی یہ کاموں کے تحت یہ annual budget statement ہے اس کے بعد یہ statement جو ہے پاس ہوتی ہے تو بجٹ پاس ہوتا ہے یہ federal consolidated fund article 81 میں ڈیل گیا ہے اگر آپ اس کو زیادہ نہیں آپ کو یہ سمجھ جاتا مت پڑھیں بس اتنا میں نے بتا رہا رہا ہے آئین میں کافی جگہ پر ان کا ذکر ہے بجٹنگ کی حوالے سے کچھ چیز کا ذکر ہے یہ کہتے ہیں expenditure to be charged on federal consolidated fund اب اکاؤنٹ ہے نا یہ خزانہ ہے اب ایک public account میں نے آپ کو بتایا ایک fcf ہے یہ دو اکاؤنٹ گورنمنٹ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس section میں article میں sorry 81 میں بتایا گیا کہ کون کون سی اخراجات جو ہیں وہ federal consolidated fund سے نکالے جائیں گے اور کچھ اخراجات ایسی ہیں جو public account سے نکالے جائیں اب یہ ایک بات کہہ رہا article 82 میں این کی باتیں ہو رہی ہیں اگر بوریت ہو تو بس تھوڑی در میں یہ غائب ہو جائیں گی expenditure charge upon fcf can be discussed in national assembly وہ کہہ رہے ہیں کہ fcf سے جو خرچے کرنے ہیں fcf سے جو اپنے اخراجات کرنے ہیں وہ آپ discuss تو کر سکتے national assembly پہ لیکن اگر national assembly اس پہ vote کرنا چاہے تو وہ ضروری نہیں ہے اس کی voting کی بس وہ دے دیتے ہیں assembly میں یہ جی ہونے لگا بس assembly اس کو پڑھ لیتی ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے لیکن reject نہیں کر سکتی fcf پہ جو اخراجات ہم charge کرتے ہیں وہ list آئی گی آگیا اخراجات کی کون سے اخراجات ہیں جو فیڈل consolidated fund سے ہم نے کرنے آتے یہ گرانٹ سے بس گرانٹ یہ جو دی جاتی ہے پرائیم نیسٹر بھی دیتا ہے جو دوسری چیز ہیں یہ گرانٹ جو ہیں یہ fcf سے نہیں دی جاتی ہے پبلک اکاونٹ سے دی جاتی ہیں لہذا ان پر voting ہوتی national assembly میں گرانٹ پر voting ہوتی ہے national assembly سے ریجکٹ پرائیم نیسٹر کی لی بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کو سائن کریں ٹھیک ہے اس کو پریزنٹ پریزنٹ سے پہلے منظوری کے بات پریزنٹ سے پہلے national assembly میں پی ایم سے سگینے چل کر آتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ national assembly میں اس کو رکھ دیتے ہیں اب 84 ہے آٹیکل 84 اس میں supplementary budget statement کے بارے میں دیا گیا supplementary budget statement یہ ہے کہ آپ نے ایک تخمینہ لگایا کہ ہمیں اس سال کے لئے اتنے پیسے چاہیئے ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ حراجات ہو جاتے زیادہ مارچ میں اپریل میں جا گیا آپ کو انتظہ ہوتا یہ اب تو جو ہم نے بجٹ کیا تھا بیسیکل وہ پورا نہیں ہو رہے اس ریسیٹ سماری تو پھر آپ supplementary budget statement یہ ہوتی ہے یہ ایکسس بجٹ جب آپ مانگتے ہیں یہ supplementary budget statement اسی طرح اگر آپ کے پاس خرچے کیا ہی نہیں بلکہ ایکسس ہو گیا تو یہ بھی بتانا پڑتا ہے یہ فیڈریشن کو فیڈرل گورنمنٹ کو منسٹری فینانس کو بتانا پڑتا ہے یہ اتنا budget access ہو گیا ہمارے پاس یہ لگنی رہا ہم خرچ کر پائیں گے ہم سے نہیں استعمال زیادہ ہو گیا تاکہ اس کا مقصد ہی ہوتا ہے اگر آپ سے نہیں ایک department سے خرچ نہیں ہو گیا جس میں budget اسٹیمیٹ مانگ مکلیو ڈیویژن سے فیبری تک تمام منسٹری ڈیویژن سے اس کا جواب دے دیتی ہے مارچ اپریل میں اس کی سکروٹنی ہوتی ہے میں میں اس کو ریڈی کر لیا جاتا ہے جون میں یہ پینول budget سٹیٹمنٹ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے بہت زیادہ اس پہ کام ہوتا ہے جو کمیٹی ہیں بنی ہوئی ہیں سیریز کے سمی جو اس کے ایکس پر سیں ان کو اپروف کیا جاتا ہے آفٹر سکروڈنی بجٹ سمیرز کنسیڈرڈ این اپروو بی ان بجٹ پلان اور یہ میں میں کی جاتی بجٹ پلان یہ تیار کر اسے پیش بجٹ بی پیش بی بجٹ 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 پاسٹ اور بجٹ پیش بی اس کی سکیم کی شروع کی شروع ہوتا ہے لیکن یہ نا اتنا ڈیٹیل میں آپ کو جانے کی شاید ضرورت نہیں یہ جیسے سب سے پہلے بتا رہا رہا بجٹ کال سرکلر اس کی رائیٹ سائٹ بھی ریونیو کی ایسٹی میٹس ہوتے ہیں ایکسپینڈیچر کی ایسٹی میٹس ہوتے ہیں ریونیو کی ایسٹی میٹس کہاں سے آتے ہیں ٹیکسز اور پرنسیبل ہیڈز آف ریونیو ساتھ ہیں ڈیپوزٹ ہیں اور مختلف منسٹری اور نومیمبر فیبری کے درمیان درمیان یہ کران ہوتا جمع اس کے پاس ریونیو ریکمینڈیشن ہیں فیبری مارچ میں پھر مارچ اپریل میں سکروٹنگ ہے پھر بجٹ پروپوزلز بنتی ہیں مارچ جون میں پھر کنسیڈریشن ہوتی ہے ان کو بجٹ پلان سٹیئنمنٹ یہ سارا اینت تک آپ چاہیں تو اس کو دلچسپی کی خاطر رکھ سکتے نہیں کہ اتنے زیادہ ڈیٹیل میں آگے پاس یہ دوبارہ سیکنس میں اس کو بنا دیا گیا ٹھیک ہے ملیسی فینانس کے بعد یہ کہا جاتا ہے سارا اس میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یہ پسیجر ہے یہ ہمارے جو نیشنل اسمبلی کے جو کنڈکٹ روز ہیں یہ وہاں سے میں نے اٹھایا ہے پسیجر ان فینانشل میٹرز میں کیا فینانشل پسیجر اٹاکٹ کیا جائے گا یہ پڑھنے کے لئے ایک دفعہ پڑھ لیں جس کو جو چیز میں سمجھ آتی ہے اگر کسی کو ایک چیز میں نہیں سمجھ آتی وہ بھی بیوری گوڈ کوئی بات نہیں جتنا پڑھ لیا جائے زیادہ اچھا رہتا ہے کبھی کوئی پڑھی چیز ہے نہیں جاتی تو اس نظریہ سے میں یہ ڈالی نہیں اس ریلیمنٹ چیز زندگی میں ہو سکتا ہے کبھی کہیں اور آپ کو اس پریزنٹیشن کی ضرورت پڑے تو میں نے ساری چیزیں ضرورت کی ڈال دی ہیں یہ پرسیجر بیان کر رہا ہے کہ اسمبلی میں ہر کام کیسے ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ کار دیا وہاں پہ پولیس نہیں بٹھائی ہوتی یا کوئی فورس نہیں ہوتی جو وہاں پہ پرسیجر کو کیری آؤٹ کراتی ہے جس کو خود فالو کرتے ہیں جیسے انہوں نے اس کا رول 82 ہے دا بجٹ شیل بی پیزنٹ دو اسیمبلی سچ ڈی دوسری طرف یہ کہ اس کے رول میں لکھا ہے no demand for grant shall be made except not the recommendation that government یعنی کہ کوئی بھی demand grant کی جو ہے وہ نہیں کی جائی جب تک اسے government sitting جو ہے وہ recommend نہ کرے اب اس میں اس قسم کی ساری چیزیں آپ اسے پڑی جئے اس میں جو ہے ساری procedures دی ہمیں بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ اگر آپ لگے کہ مشکل ہیں تو بلکہ قطعی طور پر پریشانی کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ addition knowledge کے لیے ہے ٹھیک یہ میں نے نیشنل اکنومک کانسل یہ بتانا بھی آپ کو ضروری تھا غالباً میری آداشت تک جواب دے رہی ہے تو یہ article 160 جو ہے نا کانسٹویشن کیسے ڈیل کرتا ہے یہ بھی ہماری کانسٹویشنل انٹیٹی ہوتی ہے اس کو کہتے نیشنل اکنومک کانسل نہیں article 60 تو monitoring کانسٹویشن یہ ہمت کانسٹویشن حوال試 ہمت ڈیل ڈیل bubble فائنانشل کمیرشل ہاں جی وہ نفسی گئے کمیرشل سوشل اور ایکنومک پولیسیز ویڈا بیو تو تینڈرین اپروپریت ایڈوائیس تو فیڈر اس کا کام یہ ہے نیشنل اکنومک کانسل کا ملک کی مواشی ہیلک جو ہے پرفارمنس ہے اس پہ نظر رکھنا اسس کرنا اس کو اور پھر اس کو اس کے حوالے سے پلان دینا مشورے دینا فیڈرشن کو اور پرامنس اس کی طرح یہ نشل فنانس فنانس کمیشن ہے یہ ایک دکانسل ویڈرشن آل سو پویید فرصیل آلتا ہے کم پوزو افرادل فنانس مینسٹر کم پوزو مینسٹر چار مینسٹر مینسٹر ان سچ اتراز پرسن اس میبی پوید پوید آفر کنسلٹنگ گوورنر شمیر مممل موسین چار سبو ہوں گے گورنر سے بات چیت کر کے اس میں مزید بندے بھی ڈال سکتا ہے بھرنہ اس میں پانچ سو وہ ہیں صرف فینانس منسٹر سے then national finance commission is charged with the duty to make recommendations to the president as to distribution ہے نا resources کی اور جو revenue کھٹا ہوتا ہے اس کی distribution کے حوالے سے national finance commission جو نا وہ award کا اعلان کرتا ہے ایک scheme دیتا ہے کہ اس اس طریقے سے جو وفاقی سطح پر اکھٹا ہونے والا revenue ہے اس کو تقسیم کیا جائے اب تک کافی سارے nfc awards ہو سکتے ہیں غالباً اب جو موجودہ جو in practice award ہے nfc award وہ 7th ہے nfc award جو ہے وہ in practice ہے اس کے بعد بھی award ہوئے ہیں لیکن وہ successful نہیں رہے یہ president زداری کی جو government ہے اس میں یہ nfc ہوا تھا اور اس پہ ساروں صوبی agreed upon ہوئے تھے اور یہ implement ہوا پڑا ہے اس کے مطابق وفاق کے پاس جو پیسے آتے ہیں نا کو distributive دیں کیونکہ federal government جو ہے وہ تو اتنے پیسے رکھ کے نہیں کچھ کر سکتی یعنی آپ سارا demolition ہے آپ صوبوں کو اختیارات دی ہیں بہت زیادہ تو فیڈل فیڈرشن کے پاس موٹے موٹے اختیارات ہیں تو سارے پیسے اتنے چار ہزار عرب روپے کھٹے ہوں گے تو وہ اپنے پاس نہیں رکھتی وہ صوبوں کو اس میں حصہ دیتی ہے کیونکہ صوبوں میں رہنے والے لوگوں سے ٹیکس لیا جا رہا تھا صوبے بھی ہمارے ہیں فیڈرشن بھی ہماری ہے تو یہ ایک way of governing ہے things کیونکہ صوبے جو ہیں وہ چھوٹے units ہیں اور وفاقی سطح پہ سارا انضاع ہماری سٹیٹ جو ہے وہ فیڈرشن ہے فیڈرشن میں جو ہیں جو units ہوتے ہیں فیڈرشن units وہ ان کا اچھا خاصہ سے ہوتا ہے financial matters میں خاص دیا جاتے ہیں سڑگیں بنانی ہیں اسپتال بنانی ہیں یہ ان کا کام ہے اب سارے پیسے صوبوں کے پاس ہیں اب اگر کہیں سڑگ نہیں بنتی اگر کہیں ہسپتال نہیں بنتا اگر کہیں تعلیم نہیں ہے تو اس میں سب سے پہلے قصور provincial government کا ہے اور ٹھیک ہے اور بلکہ زیادہ قصور اس میں provincial government کا ہے جو country کی overall health ہے economic health اس میں شاید زیادہ قصور جو ہے اگر وہ اچھی نہیں ہے تو وہ فیڈرشن میں جو government بیٹھی یہ اس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ میں نے آپ کے سامنے نے ایک aggregations کی ایک لسٹ رکھی ہے یہاں پہ کچھ aggregations ہیں شاید آپ کو ان کی ضرورت پڑھ جائے جیسے ABS ہے یہ تو عام طور پہ ایک break کا نام ABS لیکن یہاں پہ یہ break نہیں ہے annual budget statement یہ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ADP ہے annual development plan جو ہے اس طرح اس طرح AG ہے ایک آکان یہ آپ سارے پڑھ لی جائے اس میں سے آپ کو یاد رہ جائے کچھ چیزیں تو بہت اچھی ہیں موٹی موٹی چیزیں آپ کو ضرور یاد رہ جانے چاہیے یہ ڈیٹیل میں آگے دی ہوئی ہے آگے بھی آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں consult کر سکتے ہیں اس کا کیا میننگ یہ annual budget statement ہوتی کیا ہے annual development plan کیا ہوتا تھوڑا سامن بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو آگے چل گئے آہ یہ کی return knowledge is اور concept جو ہیں خاص طور پہ budgeting کے حوالے سے اور finance کے حوالے سے اور آپ کی جو آہ انکمی جو یار یہ نا لیکچر 15 کار نہیں مجھے پتہ بھائی is not uploaded sure you should talk to admin accounts accountant journals accountant general johan yay the officer responsible for government's overall accounting operations and performing pre-audit of financial transactions within their jurisdiction یہ federal government کے نمائندی offices ہوتے ہیں وفاقی سطح پہ provincial government کے offices ہوتے ہیں جو صوبے کا یا وفا کا جو account ہے اس کے head ہوتے ہیں accounting department کے جیسے وفاقی level پہ ہمارا agpr department ہے اس کا head جو ہے نا وہ accountant general اور pakistan revenue سے کہا جاتا ہے اسلام آباد میں وہ بیٹھتے ہیں اس کے نیچے پانچ جو ہے نا وہ additional agprs ہوتے ہیں ایک agpr کراچی میں بیٹھتا ہے ایڈیشن agpr کراچی میں بیٹھتا ہے اس کا assistant ہوتا ہے ایک ایڈیشن agpr لاہور میں بیٹھتا ہے ایک ایڈیشن agpr بلوجستان میں بیٹھتا ہے ایک ایڈیشن agpr خیبر پختونہ میں بیٹھتا ہے اور ایک اسلام آباد مکراتا ہے اب یہ پانچ جن کے ایڈیشن agpr ہوتے ہیں جو ڈریکٹی اکاؤنٹس کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح صوبے کے الگ ہیڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ جنرل اے جی اے جی آفیس آپ نے پشاور کوئٹہ کراچی لاہور میں اگر آپ جاتے رہے ہیں تو اے جی آفیس آپ جگہ جگہ سنیں گے اے جی آفیس ہوتا ہے یہ ایک ٹام ایک اکاؤنٹ جنرلز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ جب فیلڈ میں جائیں گے آپ لوگوں کو جو کام ہے وہ انہی کے ساتھ کام کرنا ایڈیشنل اکاؤنٹ جنرلز کے ساتھ ٹھیک ہے اور ڈیپٹی اکاؤنٹ جنرلز کے ساتھ اگر آپ اسلامباد میں ہیں لاہور میں ہیں یا کہیں اور کسی بڑے کراچی شہر میں ہیں وہاں بھی آپ نے ان لوگوں کو ساتھ کام کرنا ہے یہی آگے ایک ٹائپ ہے ایکٹھل ایکسپینڈیچر کی ہے اترہ ایمپورٹن نہیں ہے لیکن پڑھنے ہاں پھر بھی اماؤنٹ ایکسپینڈڈ بائیس پینڈنگ دپارٹمنٹ سپنڈنگ یونٹ اوڈو دے فرنڈز ایلوکیٹڈ اگینسٹ اپرٹیکل اکاؤنٹ ہے اس کا ایکٹھل ایکسپینڈیچر جو بجٹ ہے نیسے نہیں دیا جاتا جاؤ رکھ لو دور اپ روپے یہ نہیں کہا جاتا جاؤ بھئی نیشل ہائیوی آثورٹی یہ دور اپ روپے آپ کے ہوگے ایکسپینڈنگ ڈپارٹمنٹ اس میں بجٹ آپ کو ڈالتی ہے اس کی خورجہ ہوتی ہے ریپیئر میں مینٹیننس میں ریکاوسٹ آف ادر سٹورز میں پے میں آنیریریم میں ریوارڈز میں ہر طرح کے انہیں ہیڈ بنائے ہوئے کافی سارے ہیڈ اور ہیڈ کو کوڈ دیئے ہوئے انہیں یہ فنڈ جو انہا پروپریٹ کیا جاتے ہیں وہاں سے جو آپ ایکسپینڈز کر رہے ہیں اس کو ایکچول ایکسپینڈیچر کریں گے سپینڈنگ ڈپارٹمنٹ وہی ہے جو پیسے خرچ کر رہے ہیں زیادہ تر ڈپارٹمنٹ پیسے خرچ ہی کر رہے ہیں کم ڈپارٹمنٹ ہے جو پیسے جو اکھٹے کر رہے ہیں اس طرح اپروپریشن اکاونٹ سے اپروپریشن اف اکاونٹ جو ایک پروسس ہے جس میں ایبل کے ایک سٹیٹمنٹ کو یہاں پہ یہ لکھا ہے جس میں جو 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 اماؤنٹس ایلوکیشن ہوئی ہیں مختلف لوگوں کو مختلف یعنی کے ڈپارٹمنٹس کو ان کو ان کا بیانیاں اس میں ہوتا ہے جیسے اپروپریشن اکاونٹس ریفر ٹو اکمپیرر سٹیٹمنٹ اف ایکچول ایکسپینڈیچر اگنیس ریسپیکٹیل بجیٹ ایلوکیشن سپریٹری فر ایچ جو جو پیسے ملے ہوئے بجیٹ ایلوکیشن کے اس کے اگنیس جو ایکچول ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے وہ وہاں پہ درج ہوتا ہے یہ اب اتنے ہو گئے ہیں سوار میں سے اسی ہو گئے ہیں تو یہ اپروپریشن اکاونٹس ہیں اس کے لابے اینویل ڈیویلیمنٹ پلان ہے یہ پلاننگ اینڈ ڈیویلیمنٹ کمیشن پلاننگ کمیشن اس ایشو کرتا ہے جس کے ابھی حسن اکمال صاحب شخصہ ویل اے منسٹر تھے یہ ایک لمبے میڈین ٹرم بھی ہوتے ہیں شورٹ ٹرم لانگ ٹرم ڈیویلیمنٹ پلانز ہوتے ہیں ان کا فوکس جو ہے نا وہ گروت سیوینگ انویسٹرنٹ بیلنس پیمنٹ وغیرہ یہ آپ کو کوئی نہیں ضرورتیں اس پر فوکس کرنے یہ ایڈی بھی اینویل ڈیویلیمنٹ پروگرام جو ہے یہ ہے اینویل پروگرام ڈیویلیمنٹ پروگرام سٹیٹمنٹ یہ پی ایس ڈی بی کے طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اپروپریشن جو ہے جو فنڈس ایلوکیٹ کرنے کا جو پروسس ہے اسے اپروپریشن کہتے ہیں اور ان کو دوبارہ جو اگر ایک دیپارٹمنٹ کے پاس میں آپ کو بتاتا ہوں ہی اپروپریشن بھی آگا سلیبس کے اندر ہے موٹا سا میں آپ کو بتا دوں اپروپریشن تو یہ ہے ون ٹائم آپ کو فنڈس ایلوکیٹ ہوگی اب فنڈس آپ کو مثال کے طور پر ایک عرب روپے آپ کو ایلوکیٹ ہوگیا آپ کے دیپارٹمنٹ کو فائنانس کے ڈیریکٹر ہیں اب اس ایک عرب میں سے پچاسی کروڑ روپے جو ہیں ایٹی فائی کروڑ روپیز جو ہیں ایک کروڑ روپے پہ انہوں نے آپ کو دے دیا جی ایک کروڑ روپے انہوں نے آپ کو دے دیا جی آپ کو سٹیشنری خرید لیں اس طرح باقی ساری امونٹ انہوں نے آپ کو ہیڈز میں آگیا اکاؤنٹس کے اس کو اپروپریشن کہتے ہیں کہ آپ کو سپینڈنگ ڈیپارٹمنٹ کو فنڈز ایلوکیٹ کر دیئے گئے اس کے بعد آپ نے وہ فنڈز استعمال کرنا شروع کر دی ہوا یہ کہ آپ کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ زیادہ تھی آپ کو جو بجلی کی مد میں یوٹلیٹیز کے جو بل آئے تھے جو ہیڈ تھا اس میں پیسے ختم ہو گئے آپ کے پاس اس میں ہیڈ میں پیسے ختم ہو گئے یہ تو نہیں اگر آپ کوئی ہیڈ میں سے پیسے ختم ہو گئے تو آپ ہاتھ کے ہاتھ رکھے بیٹھ جائیں گے یا آپ سیلری کے اکاؤنٹ سے پیسے ڈراؤ کر لیں گے نہیں اس ہیڈ کا ایکسپینس ہے وہ اسی ہیڈ پہ چارج ہوتا ہے اگر کوئی آپ نے گاڑی ٹھیک رہی تو وہ گاڑیوں والے ہیڈ پہ ہی چارج ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ٹھیک تو گاڑی کرائیے لیکن آپ سیلری کے اکاؤنٹ سے ہیڈ سے پیسے نکال لیں یہ نہیں ہوتا سرکار ہیں جو ایلوکیشن کر دیئے جو اپروپریشن کر دیئے اس کے مطابق یہ آپ کو ایکسپینڈیچر کرنا ہوتا ہے اب آپ کے پاس بجلی بہت زیادہ جاتی تھی جنریٹر چلایا تو یوٹلیٹیز والا جو ہیڈ ہے نا اس میں آگے پاس پیسے کم پڑ گئے خرچ ہوگے اور فیبریلی مارچ کم ہینا چل رہا بھی آگے پاس پیسے نہیں ہیں آپ نے بسیکلی یہ کرنا ہے آپ نے دیکھنا کہ کیا آپ کے پاس کسی اور ہیڈ میں ایسے پیسے ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ تیس جن تک خرچ نہیں ہوں گے آپ کو اچھا رکھ سے لگتا ہے یہ پرنٹنگ اور پبلشنگ جو ہے نا اس میں مزید میرے پاس پچاس لاکھ روپے پڑے ہیں لیکن میں تو کچھ بھی نہیں پرنٹ کر رہا یہ اگلے تین مہینوں میں یہ لیپس ہو جائیں گے آپ پھر اس کو ری اپروپریٹ کراتے ہیں وہ لکھتے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تک پہنچاتے ہیں جو فینانس ڈیویزن سے اپروول اس کے لیے تھا ہے فینانس ڈیویزن میں ہر ڈیپارٹمنٹ کو دیکھنے کے لیے ایڈوائزرز بیٹھ ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں ایف ڈی ایز فائنانشل ایڈوائزرز ایف ڈی ایف ڈی ایف ڈی ایز ڈیپٹی فینانشل ایڈوائزرز ان کے ساتھ بھی آپ کام کریں گے ان کو ڈیپارٹمنٹ کے تک چاہتا ہے تو یہ اس کو ری اپروپریٹ کرتے ہیں ری اپروپریٹیشن کا مطلب یہ ہے ایک آکاؤونٹ میں فنڈز ختم ہو گئی ہیں اور آپ نے اخراجات بھی کرنی ہے دوسری آکاؤونٹ میں آپ نے دیکھا کہ فنڈز عیق سنے اس کے فنڈز آپ نے اسے اکاؤونٹ میں ایٹلٹلیٹیز میں جو invincible پرنٹنگ اور پبلشنگ ایئے پچاس لاکھ رویے میں سے چالیس لاکھ رویے آپ نے اٹھوایا اور جویئے ہوまあیانس کس 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 کنگ بھی ایٹل ایٹلوٹی مانس کا یہ آڈیٹی جنرل ایک کانسٹریشن پوست ہے یہ وفاق کا ہوتا ہے تینور پوست ہے یہ کافی اس کا جو ہے نا بڑا اس کا وہ سٹیچر ہے اس ریسپونسیبل فر کیپنگ دی اکاؤنٹس اور فیڈریشن اینڈ آف ایچ پروانسی سپیسیفک فارمز ان اکارڈنگ دو پرنسیپلز ان میکن ان کا مقصد بیسیکلی آڈیٹ کر کے نا آگ گورنمنٹ وفاقی اور سبائی محکمہ جتنے بھی ہیں ان کی اخراجات کو ان کی ٹرانزیکشنز کو ان کی اکاؤنٹس کو ان لائن ویڈ پولیسیز پرنسیپلز اور میتھوڈالوجی رکھنا ہے یہ نہیں کہ اگر آڈیٹر جنرل آڈٹ نہیں کرے تو پھر اکاؤنٹس جو نا لوگ اپنی مرضی سے پیسے اڑاتے رہے ہیں کسی وہ فکر ہی نہ ہو کوئی پوچھے گا کوئی خرچ کیسے کرے گا لہٰذا یہ ایک چیک ہے اور یہ اسی لیے بہت اہم ادارہ ہے جو چیک کس کے اوپر ہے جو ادارے سپیٹ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ بجٹ ہے نیچے آگیا بجٹ کیا یہ آپ کو پتا ہے بجٹ is a government's annual financial plan describing the proposed expenditures and means of financing them اس کے ساتھ بجٹ کال سرکولر آگیا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے بجٹ ایسٹی میٹس بھی ہم نے ڈسکس کر لی بجٹ ریزولوشن ہم نے ڈسکس کر لی ہے بجٹ ریزولوشن کیا ہوتی ہے this refers to annual framework within which the parliament makes its decisions about spending and taxes this framework includes targets for total spending, total revenues and the deficit as well as allocations within the spending target for discretionary and mandatory spending یہ بجٹ ریزولوشن جو ہے یہ قرارداد ہے جو جس میں parliament اس بات کا اعادہ کرے گی کہ یہ مقاسد کو حصول کرے گا جانے کے لیے یہ یہ ہم اخرائیات کریں گے اور اسی مثلا ترقی خوشحالی قوم کی فلاہ و بہبود کے لیے مناسب ضروری جگہوں سے ٹیکسیز کھٹے کیا جائیں گے اس قسم کیا ریزولوشن ہوتی ہے جیسے کہ ریزولوشن جو ہے نا تمام اچھی ہوتی ہے یہ بھی پڑھنے کو دیکھنے کو اچھی ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں بجٹ ریویو اینڈ اپرووینڈ فورم یہ باڈیز ہیں کچھ جن کا کام بجٹ ریلیٹڈ جو نا اشیوز کو دیکھنا ہے ان کو ریویو کرنا ہے جیسے کہ اس اس میں دو فورمز بہت اہم ہیں ایک صاحب لیکچر چھوڑ کے بھاگ ہی ہیں میں بورنگ تو نہیں ہو رہا مجھے لگ رہا ہے بھائی آپ کو اگر کوئی چیز بورنگ لگے اس میں مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ ہم اس کو اور بہتر طریقے سے حسان کر کے لیے آپ کو بتا سکتے ہیں انشاءاللہ کوششیں ہی کریں گے لچھ ہم واپس آتے ہیں بجٹ ریویو اینڈ اپرووینڈ فورم یہاں بھی بورNp برانہديز باری آ 돼요 یہ حسنا کریں گے یہاں دنیا ہے کے سotzاندر اور بڑی کو یادگو اور بڑیوی جسے đâu من یہ ہے سلجانوری Server وزکانی یہ کمیٹ ، ک reactorshrawat آب بڑی تیویان عروب بهل کا کاریم کہ یاد جانیundur ا Cafe سے بلی کنیشن کے ساتھ بنیست بلی ہداو چار پانچ منسٹریز کے لوگ ہوتے ہیں آفیشلز ہوتے ہیں جو بجٹ کو ریویو کرتے ہیں اس طرح ایک اے پی سی سی ہے اینول پلان کوارڈینیشن کمیٹی ہے یہ بھی ہائی لیول کی کمیٹی ہے اس میں بھی پلاننگ کمیشن اور منسٹری فائنانس کے لوگ ہوتے ہیں اس کا کام بھی ریویو کرنا ہے سیچویشن کو ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ اینی سی ہے نیشنل اکنومک کانسل جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا it is a high level economic decision making body at the federal level and is chaired by the prime minister چھیک ہے اس کے لئے capital receipts ہیں جی کیوں یہ میں آپ کو ساری چیزیں پڑھا رہا ہوں capital receipts accounts میں آپ نے کسی اور حوالے سے پڑھی ہوگی وہ concept آپ اپنا ادھر ہی رکھی ہے گا فائنانس میں اس کا تھوڑا سا different concept capital receipts in the capital receipts وہاں پہ یہ ہیں اگر آپ نے کوئی asset پیش دیا تھا وہ capital receipts ہے لیکن یہاں پہ capital receipts in the context of government government budget refers referred to receipts obtained from sources of finance other than revenue یعنی کہ ایک تو revenue نا taxes کے تھوڑھ آپ پیسہ اکھٹا کر لیں اس کے علاوہ جو پیسہ آپ اکھٹا government of Pakistan اکھٹا کرے گی نا government کے پاس limited ذراہ ہیں پیسہ اکھٹا کرنے کے taxes لگا دیا ایف بی آر کے تھوڑھ ٹھیک ہے OGDCL سے تیل بیج دیا ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے schemeیں ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ان سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ revenue receipts ہیں capital receipts وہ ہیں جو revenue receipts نہیں ہیں کیا کرزہ لے لیا آپ نے آئی ایم ایف سے کرزہ لے لیا آئے تو پیسے تو ہے نا بھلے وہ liability ہے لیکن ہمارا وہ پیسہ تو ہے ہمارے پاس آیا تو ہے وہ ہماری capital receipts ہے اسی طرح capital expenditure جو ہے وہ ہے جو capital receipts سے آپ ادا کریں وہ اخراجات جو آپ capital receipts سے ادا کر رہی ہیں یہ اخراجات development سے ہو سکتے ہیں non development ملے بھی ہو سکتے ہیں current expenditure جسے کہتے ہیں جس نے اسی کے اسی وقت اڑھ جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے cash and work plan یہ آپ رہنے دیں جی یہ آپ کی ضروری نہیں ہے آپ کے لئے اسی طرح charge expenditure ہے charge expenditure وہ ہیں ایک ہوتے ہیں charge expenditure ایک ہوتے ہیں voted expenditures voted expenditure وہ ہوتے ہیں جس پہ national assembly کا vote ضروری ہوتا ہے charge expenditure وہ ہوتے ہیں جو بجٹ میں دیئے جاتے ہیں ہیں جن پہ جن کو charge ہونا ہوتا ہے ان پہ ووٹ ضروری نہیں ہے یہ consolidated fund federal consolidated fund سے ادا کیا جاتے ہیں which under the constitution must be discussed but are not submitted to the vote of national or potential assemblies ٹھیک ہے voted expenditure جو ہے وہ submit کیا جاتا ہے شاید اتنی بریقی میں چیزیں نہ ہیں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو تھوڑی سی باتیں الگ سے بتاتا چلوں جو یہ کتابوں میں اور ادھر ادھر جو ہے نا اختیاری میں نہیں نظر آتی عام طور پر یہ ضروری ہیں جو لوگ آپ کا exam prepare کر رہے ہوں گے جو بنا رہے ہوں گے ان کو یہ باتیں آتی ہیں ہو سکتا وہ ڈال دیں انہوں نے کوئی guide books سے تو نہیں بیبر بنانا دیکھیں انہوں نے اپنی اکل تجربے سے بنانا تو اکل سمجھ تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ چیزوں سے آپ کو finance کے لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے اس طرح coa ہے اس کو کہتے ہیں chart of accounts یہ ایک scheme ہے of systematically recording aggregating consolidating summarizing and reporting government financial transaction یہ prescribed code ہوتے ہیں اس میں functions کے لیے object کے لیے entity کے لیے اس میں government کے جتنے بھی transaction جو ہے وہ آپ کو پتا ہے account سے ہوتی ہے accounting کے بہت سارے لوگ آپ میں background کوئی بھی transaction ہے تو account سے ہوتی ہے government کی transaction بھی financial account سے ہوتی ہے یا تو account جانے والا ہوتا ہے یا accounts میں آنے ہوتے ہیں یہاں پہ ہر account کا ایک خاص number ہوتا ہے ٹھیک ہے federal government کے chart of accounts الگ ہیں provincial governments کے chart of accounts الگ ہیں اس میں function object entity fund project کے ساتھ سے divide کی ہوتے ہیں کس کو کیا number لگے گا اس میں سے ڈھونڈ کے جو ہے نا وہ جو ایجی پی آر میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو زیادہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں گے easily ہر account کا ایک number ہوتا ہے repair and maintenance کا account جو ہے نا وہ number ہے الگ ہے اس کا کوئی بھی number ہو سکتا ہے مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں آپ کو chart of account دفاؤں گا ضرور chart of account آپ کے سامنے رکھوں گا اسی طرح ہر ایک entity جو ہے نا ایک department کا بھی ایک اپنا الگ account ہے جیسے health department جو جب ہوتا تھا تو اس کا zero seven code تھا zero seven اس کا code تھا پھر آگے zero seven سے بعد میں اس کے آگے جو expenditure کا head جو ہے وہ ایک الگ ہوتا تھا ٹھیک ہے آگے a consolidated fund آگے consolidated fund is the operating account of the government and is comprise of various financial resources the balance of which is available for appropriation against the general operation of the government یعنی ki appropriation مطلب is fcf se general government expenditure fund ki jata allocation is the there are separate consolidated funds for federal and each of the provincial government federal consolidated fund has some of the internal and external sources of the federal government internal sources کون سے ہیں جی fbr جو کر رہے ہیں اور بھی اس کے علاوہ بھی ہیں internal external sources کون سے ہیں جی جو ہم باہر سے پر سے لے لیتے ہیں چل رہا ہوتا کہ کون یہ لے رہا کیسے گورنمنٹ کے پاس جا رہا ہے اسی طرح ڈیڈیو کوڈ ہے ڈرائنگ ان ڈسبرسنگ آفیسر یہ بڑا تگرہ آفیسر ہوتا ہے ہر گورنمنٹ آرگنیزیشن میں جس کا کام جو بجٹ جاتا ہے جب ایک محکمہ کو الوکیشن ہوتی ہے تو اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس بجٹ سے اخراجات کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے سگنیچر سے اجی پی آر اخراجات جاری کرتا ہے it is a six digit unique code allotted to each spending department and is published in budget books along with the names of spending departments and projects ڈی 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 فنکشن کوڈ یہ فنکشن کوڈ کی چار اف اکاون سے نکالا فنکشن نیچے دی آگا فنکشن کوڈ فنکشن کوڈ is one of the chart of accounts five components used to identify the purpose for which a budget allocation is utilized some of the common functions are health 07 بتا رہا تا ای ڈی 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 grant جو refers to funding approved for our ministry or department against their demand through the schedule of authorized expenditure جو schedule of authorized expenditure یہ prime minister آگ بھی ڈی 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 جو بھی کوئی ملک میں پیدا بار ہو رہی ہے اس کا پرائس جو ہے نا وہ جی ڈی پی کہلاتی ہے یہ اکانومی کی ہیلتھ بتاتی ہے اکانومی کا سائز بتاتی ہے رادر یہ اکانومی کا سائز بتاتی ہے کہ آپ کی اکانومی کتنی بڑی ہے چار سو بیلین ڈالر کی ہے تین سو بیلین ڈالر کی ہے کتنی بڑی اکانومی میڈیم ٹرم بجٹری فریم ورک ہوتے ہیں یہ ایک تو بجٹ ہوتا نا ایک سال کے لیے بنتا ہے یہ بجٹری فریم میڈیم ٹرم جو ہے یہ ایک سال کے نہیں ہے دو تین سال کے کے حوالے سے یہ میڈیم ٹرم بنایا جاتے ہیں اور یہ ایک پولیسی یعنی کہ ڈیسینز ہی ہوتے ہیں یہ پولیسی میکنگ میں زیادہ ہیلپ فول پولیسی انپلیمنٹیشن میں زیادہ یہ ہیلپ فول ہوتے ہیں اسی طرح نیچے جو بیان کی ہیں میڈیم ٹرم ڈیویلپمنٹ فریم ورک کے ایمٹی ڈی ایف یہ بھی کوئی اتنی اہم شاید نہیں ہے کیونکہ آج کے لیے چل نہیں رہے لیکن آپ کو شادی میں جیسے یونیٹن نیشنز کے ملینئیم ڈیویلپمنٹ ایم ڈی جیز ہیں وہ تو اہم ہے وہ ان کے بارے میں پوشہ بھی جاتا ہے پر دوزار پچیس تک کہ وہ ہیں یہ بیرل گورنمنٹ کے جن ہیں کہاں تک گورنمنٹ چلانگ لگانا چاہیے کیا کرنا چاہیے اس کے کسی بھی دوران میں فسکل ایئر شروع ہوئے تو بجٹ ریویو کسی بھی وقت اس کا ہو سکتا ہے اس کے اس میں ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی اعداد ان کے حوالے سے تو قوارٹرلی بیسی سے ہے یعنی کہ جو ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کا تو جو میڈیئر بجٹ ریویو ہر تین مجھنے بعد ہونا ہے ٹھیک ہے اور ویڈا ڈیٹیل ریویو ان دا میڈل اور اکتیس دسمبر کے راؤن میں جو ہیں وہ ڈیٹیل ریویو ہوگا ٹھیک ہے اس میں فینانشل پرفارمنس دیکھی جاتی ہے ان کی فیزیکل پرفارمنس دیکھی جاتی جو پروجیکٹس ہیں جو سکینز ہیں جو ایمپلیمنٹ ہو رہی ہیں باقی جو عام بجٹ ہے بجٹری الوکیشن ہے اس کا سال کے کسی بھی دوران میں میڈیئر ریویو ہو سکتا ہے نیو آئیٹم سٹیٹمنٹ بجٹ آرڈر یہ کوئی نہیں آپ کو دیکھنے کی ضرور نون ڈیولیمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے یہ ایسا ایکسپینڈیچر ہے جو ایٹیولیمنٹ ایکسپینڈیچر یہ سڑکیں بنا دی تو یہ ڈیولیمنٹ کر رہے ہیں انفرسکچر بنا رہے ہیں آپ یہ تو ڈیولیمنٹ ایکسپینڈیچر ہے کوئی یونسٹی ہمارگی کوئی کالج بن گئے دریا پول سڑکیں جو بھی بن گیا باقی نون ڈیولیمنٹ یہ کہ آپ نے ملازمین کی طرف ہم اضافہ کر دیا یہ نون ڈیولیمنٹ اپریٹنگ ایکسپینڈیچر جو ہے ہر ریاست کے وہ سارے کے سارے نون ڈیولیمنٹ ایکسپینڈیچر یہ ہوتا ہے کچھ بھی اورہنہوں نے ہونا ہی ہونا ہے ترخواہ تو دینی دینی ہے نا بھائی بارشیں ہو PROJECٹ بنے یا نہ بنے کوئی کچھ بھی ہو جاری رہیں گے نئی یہ نون ڈیولیمنٹ ایکسپینڈیچر جس میں حال فلود بھی ہونا ہوتا ہے development expenditure کو آپ curtail کر سکتے ہیں آپ ختم بھی کر سکتے ہیں لیکن non development expenditure کو آپ ختم نہیں کر سکتے اور اس کو curtail کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے decisions ہیں کہ ایک سرکاری ملازم کو جو آپ نے فائدہ دے دیا اس سے وہ فائدہ واپس نہیں لیا جا سکتا تو کسی کے سیادہ کرے کے کم کرنا مشکل تھا آپ ہے یہ object code آگیا ہے یہ function code کی طرح یہ بھی یہ code ہے کس مقصد کے لیے اکاؤنٹ کسے ڈالے جا رہے ہیں وہ ہے آگے جی بہت آپ سنتی ہوں گے نمدی پور power projects اور اس قسم کی باتیں PC1 PC1 یہ ایک performer ہے planning commission کا جب بھی کوئی project آپ نے initiate کرنا ہے تو سب سے پہلے PC1 document جو نہ تیار کیا جاتا ہے اس میں بہت ساری تقاضی ہیں ایک project کو شروع کرنے کے اس میں آپ نے کیا یہ ایک standard procedure ہے اس میں transparency ensure کرنے کے لیے یہ رکھا گیا ہے PC1 ہے پھر PC2 ہے پھر اس کی تیار کرنے کے بعد آپ budget مانگتے ہیں grant مانگتے ہیں demand کرتے ہیں federal government سے budget سے پہلے PC1 کے بغیر تو نہیں آپ جا سکتے PC1 کے بغیر اگر آپ grant مانگئے تو national assembly سے جو واپس آجے گی بھئی اس کا PC1 تو بنایا نہیں آپ نازی مانگ رہے ہیں زبانی مانگ رہے ہیں کام آپ نے کیا نہیں کس طرح economic survey ہے جس میں سروی کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو سارا پتا جی planning commission کا بھی بتا چل گیا national authority ہے planning and development department یہ پی این ڈی جو ہے سبائی لیول پہ ہوتے ہیں planning commission وفا کی لیول پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ایک poverty reduction strategy ہے paper ہے یہ ایک document ہے جو strategy poverty reduction کے لیے بتاتا ہے اور اس میں کچھ اس کے variables ہیں جن پہ وہ rely کرتا ہے اور اس سے خاص فرق نہیں ہاتا لیکن یہ ہمیں بتاتا ہے بس معلومات دیتا ہے اس سے ہمیں کچھ فرق نہیں خواہ پڑتا لیکن نیچے جو چیز لیکھئے ہیں پی ایس ڈی پی اس سے ہمیں ضرور فرق پڑتا ہے پی ایس ڈی پی کا مطلب ہے public sector development program provincial assemblies میں پی ایس ڈی پی کہتے ہیں ایس ڈی پی ایس ڈی پی ایس ڈی پی ایس ڈی میں رکھا جاتا ہے جب آپ بجٹ کے ڈاکومنٹ پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ پی ایس ڈی پی پی کتنا رکھا ہے ہم انتاظہ ہوتا ہے یہ گورنمنٹ میں کیا ہوگا آگے کام شام ہوگے ہوگے کہ نہیں آپ کو اسے دیکھ کے پتا چل جاتا ہے اس طرح public account ہے public account consist of those specific purpose monies for which the federal government and provincial governments have a statutory or other obligation to account for by law in and rechnie but which are not available for appropriation against the general operations of government fcf you have federal consolidated funds پر سے تو آپ عام اخراجات کر سکتے ہیں لیکن public account رہے ہیں اس سے آپ زیادہ اخراجات بھی نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگے public accounts committee یہ بڑی ظالم چیز ہے یہ آپ اس طرف pack اسے کہتے ہیں جو لوگ job کرتے ہیں انہیں pack اور ڈیک پتا ہوگا ڈیک ہوتی ہے departmental account committee اور پبلک پی ایس ہوتی ہے یہ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے آپ کے حوالے سے ٹھیک ہے یہ بسیکلی جو آپ کے ایک تو یہ جتنے بھی یہ آپ کا فنانشل میٹرز ہے نا اس کو پبلک اکاؤنٹس ایمپورٹنٹ میں وہ بتاتے ہیں یہ اخراجات تو اس لیے ہونا تھا تو یہ تو خلط ہو گیا یہ تو خلط ہو گیا تو غفلہ ہو گیا وہ ریپورٹ بنا دیتے ہیں audit پیرا بنا دیتے ہیں وہ audit پیرا department پوشش کرتا ہے اس کو سیٹل کرے اس objection کو لیکن اگر وہ سیٹل نہیں ہوتی تو یہ پبلک اکاؤنٹس committee میں جاتا ہے ultimately یہ اس کو سیٹل کرا کے دیتی ہے اس کو resolve کرا کے دیتی ہے یہ ایک high level کی committee ہے اور یہ بڑا جو نا خاص سکاری departments کے لیے خاصا وہ ادارہ ہے جو وقتہ ڈال دیتا ہے ریپورٹنٹ میں آپ کو بتا دیتی ہے transfer of allocated amount جو amount پہلے سے allocated ہو چکی ہیں ایک head میں جا چکی ہیں ان کو transfer کرنا from one unit of appropriation to another such unit is called reappropriation this is done to utilize saving of budget allocation in a unit head of appropriation ٹھیک ہے اب یہ آپ آگے بھی دیکھ سکتے ہیں revenue expenditure وہ ہیں جو revenue receipts سے met کیا جاتے ہیں revenue receipts کیا ہیں these represent receipts which are collected during the normal operations of the government and make up the largest proportion of governments total receipts in a fiscal year taxes وغیرہ ہیں revised estimates budget estimates کے بعد بھی بھیجتے ہیں budget estimates adjusters for any supplementary grant surrender reappropriation are called revised estimates ٹھیک ہے savings and surrender یہ سارے revised estimates Savings کیا ہیں اگر تو آپ کے پاس پیسے بچ رہے ہیں ایک account میں تو آپ government کو پہلے بتا دیتے ہیں جی میرے پاس یہ head میں تین کروڑر پر بچ رہے ہیں جی میں نہیں خرچ کر سکتا ہے ان کو تیس چون تر یہ آپ کی saving ہے اور اس کو آپ surrender کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ رکھ لیں یہ جو ہے نا یہ میں جو ہے نا ان کو نہیں استعمال کرتا یہ لے جائیں وہ آپ surrender کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے اگر وہ laps ہوتے ہیں تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا پھر unit head جو ہے اس کو کہیں اور utilize کرے گا یہ اب آپ پس federal government کو دے دے گا جو کہ نہیں ہوتا surrender نہیں ہوتا unit head سے head of department سے surrender نہیں ہوتی چیزیں ٹھیک ہے schedule of new expenditures یہ بھی ایک فارما ہے used by provincial government department for preparation of budget estimates ٹھیک ہے یہ provincial government کے حوالے سے information تھی اسی طرح supplementary budget میں نے آپ کو بتا دیا ہے additional funds under a particular object not provided in the original budget ایک original budget میں ایک خاص مقصد کے لیے funds نہیں دیا گئے supplementary budget is prepared and approved during the year of execution by the national assembly اب بجٹ تو پاس ہو گیا اب کوئی ایزا کام کرنا ہے national action plan جو بنا لی ہے اب اس کو بجٹ دینا ہے نیشنل نیشنل پلانت ہم نے دسمبر میں بنایا ہے تو بجٹ تو ہم نے پہلے پاس کر لیا تھا اس کیلئے supplementary budget تیار کیا جائدہ national assembly سے ہی پاس کرتی ہے voted expenditure میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور voted expenditure کے olet تھا charge expenditure جس کو خرج کرنے کے لیے ہمیں بولنا پوچھنا نہیں پڑتا ابھی بجٹ والا آپ کا lecture رہتا ہے لیکن یہ کہ کافی زیادہ portion ہے وہ میں آج کور نہیں کرا سکتا تو اس کیلئے ایک separate lecture کال انشاءاللہ دوبارہ ہوگا اب تک میں کوئی issue کوئی مسئلہ کوئی پریشانی کوئی comment کچھ بھی آپ کہنا چاہتے ہیں kindly i would like to listen السلام علیکم سر بالیکم سر سر thank you so much for wonderful lecture بہت مزا آیا thank you sir زبادہ صدف سر بس ایک issue یہ ہے کہ اگر شیبر کر دیں سرلی تو بالکل نہیں سنتے ہیں میرا کیری لڑکی میں سپورے گروپ میں تو صرف میں شاید بات ہی سن پاتے تو آپ سے recommendations ہیں سرکارلی آپ suggestions یا آپ میرے سپارش کہتے ہیں پینشن ڈاکیومنٹس کا topic سرہا پڑھا دیں اور reappropriation of funds کا topic کوئی پڑھاتے نہیں پڑھا دیں یہ بس request میری management i will be thankful to you کوئی باتی سدف i will try اصل میں نا جو admin صاحب ہیں موسیقی موسیقی موسیقی